ہماری برابری کی وجہ سے جاتی باد کی وجہ سے انہیں اپمارت ہونا پڑا اور بابا صاحب بھی گیر برابری کی سکارتیں مانچہ میں کاسی رام جی کو بھی گیر برابری کی وجہ سے نوکری چھوڑنی پڑی میرے ساتھ بھی ایک گھٹنا ایسی ہوئی پندرہ اغسط 1947 کو جب بھارت آجاد ہو رہا تھا دیس میں دیوالی منائی گئی میں جب چھوٹا ہی تھا کہ اس ساتھ آٹھ سال کا پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا پہلی کلاس میں تو اب بچے جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ دیوے رکھے ہوتے تھے تو ہمیں دیوہ اکھٹا کرنے کی چاہا تھی تو ہم نے دیوہ اٹھایا کسی نے کہہ دیا سنکرلال سرما کو کہ آپ کا حکا چھو لیا ہے تو اس نے سنکرلال سرما نے وہ حکا توڑ دیا چلم توڑ دی مگر وہ نیچے کا جو حصہ تھا حکے کا پی تلکہ تھا وہ نہیں پھینکا تو میری پہلے تو ہاتھوں سے پٹائی کی سنٹی سے اس کے بعد میری کمر سے پٹائی کی وہی چیز مجھے اب تک ستا تھی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اس گیروراری کو کیسے دور کیا جائے مطلب یہ جاتباد کو کیسے دور کیا جائے تو اس ٹائم میں بابا صاحب تو سنگرس کر ہی رہے تھے آر پی آئی کے محادم سے بی پی موریا جی سے بھی ملاقات ہوئی تو میرا سوچا سائد یہ کچھ اس میں کر سکیں گے مگر وہ بھی نہیں کر سکے جب راملہ گراؤنڈ میں مانوبر کاسی رام چلتا پھٹتا میٹھ کر میلا تھا انہوں نے سادر دلی میں لگایا تھا کہ پہلا راملہ گراؤنڈ میں میں ان کا ایک فنکسن تھا بہت بڑا گراؤنڈ تھا تو میری ملاقات ان سے وہاں پر ہوئی تو میرا سوچا بہت سے نیتا ہے یہ بھی ایسا ہی جی جی آہ اپنے چلے جائیں گے آئیں گے اور چلے جائیں گے آئیں گے اور چلے جائیں گے اپنی لوڈی سیکھیں ہاں پھر بعد میں بیٹھل بائی پٹیل ہاؤس میں بدھ پونما کے دن ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ راج نیتی وہ چاہوی ہے جس سے کوئی بھی چار تالے کو کھولا جا سکتا ہے تو میں نے صاحب سے پوچھا لیکن صاحب ایسا آیا گیا اسمانتہ کب مٹے گی کہ پھر چھے مینے لگ جائیں گے جائے سے ہم راج نیتی میں آ جائیں گے تو اسمانتہ دور ہو جائے گی پھر لگاتا ہے میری ان سے ملاقات ہوتی رہی میں کام کرتا رہا پہلے رتن سی ہوا کرتے تھے موجبور میں وہ پیپر لاتے تھے تیس تو میں نے بھی کہا بھائی میں بھی کچھ پیپر بانٹوں میں ہرزائن سے ہی روڈ گیا تو انہوں نے مجھ کچھ پیپر دیے نگت دیتے تھے پیپر پیسہ پہلے لے لیتے تھے لاسٹ میں وہ تیس کی بجائے پانچ سو تک پیپر پہنچ گیا میں لوگوں کے عاملے سامنے جا کے خود ملاقات کرتا تھا اور پیپر دیتا تھا تو پانچ سو لوگ اس ٹائم کے آج تو وہ پانچ ہزار کے قریب اور زیادہ ہو سکتے ہیں تو لاسٹ میں پانچ سو پہلے پونہ پیٹ دھکار کا انیس سو بیاسی میں صاحب نے پروگرام کیا تھا تو لوگ بھائی کوئی بس سے آ رہا ہے کوئی ہے سائیکل سے آ رہا ہے سائیکل سے آئے نہیں انہوں نے کہا سائیکل سے آئیں گے مگر سائیکل سے بہت کم آئے سائیکل سے بھی لائے تو بس کے اوپر تو صاحب نے کہا یہ کاروائی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاسی رام اسے ہوائی جاتے جاتا ہے اور جب تک میں خود نہیں کروں گا تب تک یہ چلنے والا نہیں ہے تو انہوں نے پندر مارچ انیس سو تراثی کو سائیکل چلائی سات دیسوں میں سات راجیوں میں ساس جار کلومیٹر سائیکل چلائی انہوں نے اور ساس سو کلومیٹر پیزل چلے تو میں بھی اس سائیکل ریلی میں تھا آگرہ یہاں سے پرید آباد پرید آباد سے ساد آباد ساد آباد سے آگرہ آگرہ میں کولک کا ایک جگہ ہے ایک محلہ ہے جہاں پر صاحب کا سواکت ہوا جیسے دولے کا آرتی اتارتے ہیں اور لوگوں دچنا بھی دیتے ہیں تو ایسے ہی صاحب کا وہاں پر سواکت ہوا تو صاحب نے میری اور کا مانشن دیکھ رہے ہو میں جیسے دیکھ رہا ہوں کوئی سمیں آئے گا اور دیکھتا ہے میں بھی آپ کا کچھ کر دوں تو لاسٹ میں جو سائیکل ریلی میں میرے محلے کے تین بچے تھے جمنا پار کے میرا لڑکا بنائکان سرجو ساکر میرا بھتی جائی لگتا تھا اور ایک سیر پورا ہے کیا نام ہے تکمیر پورا تکمیر پورا پریمجند کا لڑکا اس کا نام تھا تیز پال تیز پال گیا تو یہ جمع کسمیر تک انہوں نے سائیکل چلائی میرے لڑکے نے تو میرا لڑکا تو بہتے بہتے بچا میری لڑکا وہ گھر والی کو ادھر رات کو دکھائی دیا کہ وہ باؤ جی ہمارا وہ جو ایک بچہ بہ گیا میرے کہ میرا بچہ بہ جائے کوئی بات نہیں ہے دوسرے کے بہ جائے گا تو مجھے دکھ ہوگا میرا بہ جائے گا تو کوئی بات نہیں مچنے کے لئے قرآن ہو گیا مگر وہ روپچن سیٹ کی بجائے سے سب بچے صحیح سلامت آ گئے تو اس کے بعد جب سائیکل ریلی صاحب نے چلائی تو اس میں جگہ جگہ ان کا سواگت ہوا پھر ہو جا بات اور ایرولی کاسگن کے پاس ہے ایرولی ایرولی کے بعد پھر وہ ہے پیباری پیباری کے بعد اکراباد یہ سب میری جان پر جانے کے لوگ تھے وہاں ان کا سواگت ہوا تو صاحب نے میں ہنجانسی روڈ پر بیٹھا ہوا تھا صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ہمارے پھنڈ میں پیسے کی کمی ہے تو ایسا کہہ رہا ہے کہ مجھے سکوں سے تول دیں صاحب میں کیسے اتنے آپ میں تو بہت بزن جادہ ہے میں کیسے سکوں سے تول دوں گا کہ نہیں تو توڑ سکتا ہے جہاں جہاں میں گیا ہوں تو تیرے لوگوں نے نہ تیرے سکتے جاروں نے میرا بہت سواگت کیا ہے اسی بیچ چھے گیارہ جون کو ہاتھر سے میں پروگرام ہوا تو ساسنی کے لوگ کافی گئے تھے تو صاحب نے کہا دیکھ ساسنی کے لوگ یہاں پر سب سے زیادہ ہیں وہ ہی تیرا گاہوں ہے تو تو اس کام کو کر سکتا ہے میں نے کہا اچھا جی تو میں صاحب سے پرمیز لے کے انہوں نے کہا ایک لیٹر دیا مجھے کہ ساسنی کے لوگوں سے لکھوا کے لیا علی گر جائے گا علی گر سے ساسنی تو علی گر لوگ یہ لکھیں گے پرمیز اندھے کے دیٹ وہ ہی دیں گے تو میں نے وہ چھے نومر کی دیٹ تراثی میں لے لی اب وہ اسی جو لوگوں نے وہاں کے لوگوں نے رشیدیں چھپوائیں تو وہ رشیدوں سے پیسہ نہیں آیا کیونکہ لوگ سوچتے تھے کہ لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں یہ رشیدوں سے پیسہ جو آئے گا اس کو کھا جائیں گے اور وہ کام پورا ہوگا نہیں تو لوگوں نے سوچا ہم اپنے آپ ہی یہ پیسہ ہم دیں گے ایسے کون سے لیتا ہیں جن کو کے لوگ توڑ لے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن جو توڑ لے ہیں تو ان سے ہماری بھی ملاقات ہوئی اور صاحب کی ملاقات ہوئی تو صاحب کو اس ٹائم نو ہزار روپیہ سواگت میں آیا سمان میں مالہ کے روپے اور اس پروگرام کے کرنے میں قریب پچیس ہزار روپیہ میرا خرچ ہوا تو بات آگے ایک لیمٹ بن گئی کہ بارہ ہزار روپے سے کم کوئی تھیلی نہیں دے گا تو کئی بار صاحب نے میرے کو بولا تھا ایک جگہ ہے جلی سر جلی سر میں پر ان کو تولا جانا تھا تو انہوں نے کہا بھائی وہاں جا تو اور وہ پیسے کی کمی نہیں ہونے سے یہ اس ٹائم پیسے کی ضرورت تھی نا تو آج تو وہ ایسا ہے نا کہ لاکھ بھی پیسہ ہو جاتے ہیں اور کروڑ بھی ہو جاتے ہیں آتو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے کمی ہے تو سنگٹھن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی کمی ہے کیونکہ ہم زیرو مانے زیرو پہنچے گئے اصلاح کمی ان کی بھی نہیں ہے اوپر سے ڈائریکشن ان کو نہیں ہے کہ بھائی تم آگے تک جاؤ وہ کہتے ہیں ہمیں اجازتین ہم کیسے جائیں کیونکہ سہن ہے ہم جو بیس ہزار پمیلٹ لے گئے تھے کہ ہم ریلی میں بھانٹیں گے مگر انہوں نے کہا جی ایسا ہے پہلے ہم وہ جو پرواری ہے اس سے پرویزر لینے پڑے گی ہم پرواری کا انتظار کرتے رہے پرواری ملا نہیں اس نے کہا جی ایسا ہے کہ پرواری بتا نہیں کب آئے گا ہم اپنے آبی کریں گے پھر ہم نے وہ خود ہی بھانٹنا سلوک کی تو میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ آج بھی میرے سپیسٹ پیروں میں کوٹنوں میں درد ہے مگر پھر بھی میں آج بھی کام کرنے کو تیار ہوں اب یہ سرندر کا چناب تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا پہلے ٹکٹ نہیں دیا تو ہم چار آج بھائے ہم خود ہی پرچار کرتے ہیں تو بہتیس ہزار بوٹ ملے تو بہن جی کو مجبوراً پارٹی میں لینا پڑا دوبارہ کی چناب میں بھی ہم نے کابی کام کیا تو دوسرے نمبر پر رہے مگر ایسا ہے کہ آج تو ہم مانت زیروں میں جا رہے ہیں اور اس میں ساماجک سنگٹن نہیں ہے کوئی جب تک ساماجک سنگٹن نہیں ہوگا گیر راجنیت سنگٹن مجبورت نہیں ہوگا تب تک راجنیتی نہیں چلے گی جے بھیم جے وار